بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد ہر مسلمان کا یہ کامل ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ حشر کے روز زندہ کیا جائے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے قیامت کے آنے کا صحیح وقت اللہ پاکی ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں مگر قرآن اور حدیث مبارکہ سے ہمیں اس کے آنے سے قبل کی تمام واضح نشانیاں ملتی ہیں جن میں علامات کبرہ بھی شامل ہیں یعنی قیامت آنے سے قبل کی چند اہم ترین اور بڑی نشانیاں ان نشانیوں میں ایک سب سے اہم ترین نشانی خلیفہ اللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہے جو آخری جنگ عظیم میں مسلمانوں کی کیارت کریں گے اور انہیں فتح یاب کروائیں گے آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے قبل کی تمام اہم ترین نشانیاں ان کا حلیہ مبارک اور تیسری عالمی جنگ میں ان کے کردار سے متعلق چند اہم اور نایاب معلومات آپ سے شیئر کریں گے امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ مسالک الگ الگ اقائد رکھتے ہیں اہل تشیع کے عقیدہ میں امام مہدی کا ظہور انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے مگر آپ اس وقت دنیا بھر کے لوگوں سے روح پوش ہیں اور آپ کی تاریخ پدائش تیرہ شبان دو سو پچپن ہجری سامرہ شہر میں بیان ہوتی ہے جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق امام مہدی مدینہ مناورہ میں پیدا ہوں گے آپ کا نام محمد جبکہ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سلسلہ نصب سعدات ہوگا یعنی آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے آپ مدینہ مناورہ سے بیت المقدس کی طرف حجرت فرمائیں گے جبکہ آپ کے حلیہ مبارک سے متعلق احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گندمی رنگت کے مالک دبلے شخص ہوں گے قد مبارک درمیانہ کشادہ پیشانی انچی ناک دونوں بھووں میں فاصلہ آنکھیں سرمگین دانت مبارک چمکدار اور الگ الگ یعنی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ خلا ہوگا آپ کے داہینے گال پر کالا دل ہوگا چہرہ چاند کی مانت روشن اور چمکدار ہوگا جبکہ گنی داڑی اور ہاتھ کی ہتیلیاں چوڑی ہوں گی جب آپ لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کریں گے اس وقت آپ کی عمر چالیس سال ہوگی اور آپ سفید لباس میں ملبوس ہوں گے آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیز مبارک آپ کی تلوار مبارک اور جنڈہ بھی بطور نشانی مجود ہوگا آپ خانہ کعبہ میں رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے آئیں گے یہ وہ دور ہوگا جب مکہ مقرمہ سے باہر ہر طرف عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا آپ کی حکومت سات سال قائم رہے گی امام مجدی سے متعلق لا تدادہ حدیث مبارکہ موجود ہیں مگر قرآن کریم میں آپ کا ذکر موجود نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا مجھے ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے مبوض فرمایا اس امت کے میدی تمہارے دونوں بیٹوں کی نسل میں پیدا ہوں گے یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں قتل و غارت اور فتنہ عروج پر ہوں گے چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا اور نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا ایسے میں وہ میدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے کو فتح کر لیں گے وہ اس آخری دور میں دین کو ایسے پھلائیں گے جیسے میں نے دور اول میں پھلایا ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بڑھ دیں گے جو پہلے ظلم سے بھر چکی تھی امام میدی صیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے اور وہ مسلمانوں سے انتہائی الفت و محبت سے پیش آئیں گے دنیا کو عمد اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے یہاں تک کہ اتنا عمد و سکون ہوگا کہ ایک عورت چار پانچ عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر جب حج کے لیے روانہ ہوگی تو یہ عورتیں ہر طرح سے سلامت ہو کر اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گی آپ بے شمار مال و دولت تقسیم فرمائیں گے ہر طرف عمد چین اور سکون ہوگا اسمان متواتر بارش برسائے گا زمین کی خوب پیداوار ہوگی لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی آپ کے ساتھی دن میں مجاہد اور رات میں عبادت گزار ہوں گے آپ دشمنوں کو شکست دے کر شہروں کے شہر فتا کر لیں گے مشرق و مغرب آپ کے ماتحت ہو جائیں گے بید المقدس کا عریشی سمان آپ کا خزانہ ہوگا لوگ آپ کی طرف ایسے کچھ چلے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائے گا ہیرن اور بکریاں شیروں اور بھیڑیوں کے ساتھ بے فکر ہو کر چرتی پھریں گی چھوٹے بچے سامپ اور بچووں سے کھیلیں گے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پنچا بائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں چند ہاشمی نوجوان آئے جنہیں دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھرائیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت اتا کی ہے بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہلِ بیعت نہائی تکلیف اور سختی میں ممتلا ہوں گے ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی حتیٰ کہ مشرق و مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جنڈے ہوں گے ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہوگا لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے اور ان سے جنگ کریں گے اللہ پاک انہیں فتح حنایت فرمائے گا اور جس کام کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا ہوگا اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو بسند نہیں کریں گے اور میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے اور وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا لہذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ اس کا ساتھ دے چاہے برف پر گھٹنوں کے بالی کیوں نہ گسیٹ کر جانا پڑے امام مہدی کی ظہور کی ایک اور اہم تری نشانی رمضان کے مہینے میں دو مرتبہ سورج گرین لگنا ہے جو آج کے دور میں ماہرین فلکیات کے مطابق ایک ماہ میں دو مرتبہ ہونا ناممکن ہے اس کے علاوہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے قاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی کئی دومیں ہوں گی اور وہ چودویں کے چاند کی مانت روشنی دیتا ہوگا دوستو یہ وہ ستارہ ہے جو اس سے پہلے طوفان نو کے وقت نظر آیا تھا اس کے علاوہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی یہ ستارہ آسمان میں نمودار ہوا جبکہ فیرون کے لشکر کے غرق ہوتے وقت بھی یہ ستارہ دیکھا گیا اور تقریباً ہر اسی سال کے عرصہ کے بعد نظر آتا ہے اسے انیس سو چھاسی میں آخری مرتبہ دیکھا گیا لہذا اگلی بار یہ اندازن دو ہزار اکسٹھ ایسویں میں نظر آئے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم نشانی کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے اس دوران حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور منعہ کے مقام پر خون ریف جنگ چھڑ جائے گی یہاں تک کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا بہت سے علماء کرام اس واقعے کو اس حادثے سے تشبیح دیتے ہیں جب 20 نومبر 1989 کو نجر سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جیومان القویتی نے اپنے پانچ سا مسلح لوگوں کے ساتھ مفجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القہطانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کیا اس دوران اس قبضہ کو چھڑوانے کے لیے خون ریف جنگ ہوئی جس میں تقریباً دھائی سو نمازیوں کے علاوہ قبضہ کرنے والے اور لڑنے والے بیشمار سیکیورٹی القار بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھے امام مہدی کے ظہور سے قبل کی ایک اور اہم نشانی دریائے فراد پر سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا ہے دوست دریائے فراد ترکی شام اور عراق سے بیتا ہوا دریائے دجلہ کے ساتھ شت العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے اس دریائے سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس کی خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے اس پہاڑ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی اس وقت مجود ہو اس مال کو یعنی اس پہاڑ کو لینے سے متعد رہے ورنہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا محققین کے مطابق دریائے فراد پر تعمیر ہونے والے ڈیمز پانی کے بہاو کو روکتے ہیں اور اردگرد کے علاقوں میں خوشالی دا رہے ہیں لہذا اسی خوشالی کو سونے کے پہاڑ سے تشبیح دی جا سکتی ہے جن پر قبضہ حاصل کرنے کی خاطر خون ریف جنگ ہو سکتی ہے دوستو امام مہدی کا ظہور حق و باطل کے درمیان ایک واضح لڑائی کے بعد ہوگا اس جنگ کو ہر مجدون بھی کہا جاتا ہے یعنی فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ اس جنگ کا ذکر بائبل سمیت دیگر اسلامی کتابوں میں بھی ملتا ہے جس کا میدان فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ پر مجتمل علاقہ ہے جو شمال میں مجیدوں اور جنوب میں عدون تک دوستو میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے علماء کرام امام مہدی کو مجدد کامل کا درجہ بھی دیتے ہیں یعنی ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر سو سال کے بعد اس وقت تشریف لاتے ہیں جب دینی تعلیمات میں بیداد آ جاتی ہے اور لوگ اللہ کے دین کو بھولا شروع کر دیتے ہیں لہذا آپ اللہ کے دین کو بالکل اسی طرح سے قائم کریں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں کیا تھا امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق حضرت عمید سلمہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی لہذا ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس سے زبردستی باہر نکال کر رکنے ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس سے مزید آگے عمید سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پناہ لینے والا شخص بیعت اللہ میں پناہ لے گا اس دوران ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو راستے میں ہی دنسا دیا جائے گا وہ پناہ لینے والا شخص یعنی حضرت امام مہدی بیعت اللہ میں پناہ لیں گے امام مہدی کعبہ شریف میں تواف کے دوران مجود ہوں گے لوگ انہیں پیشان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مگر اسی دوران ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ایک لشکر مکہ کا روح کرے گا جسے مدینہ سے کچھ فاصلے پر زمین میں دنسا دیا جائے گا جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ ظہور امام مہدی کی خبر اپنے باقی ساتھیوں کو دیں گے لہٰذا یہ خبر پھیلتے ہی ہر طرف سے لوگ گروہ کی شکل میں آ کر امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت کریں گے جو کہ اس دور میں ہر شخص پر لازم ہوگی دوستو قرآن کریم میں رومی قوم کا ذکر عام طور پر عیسائیوں کے لئے کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ روم میرے ایک شہزادے یعنی امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا یہ دونوں لشکر امام کے مقام پر جنگ کریں گے جس کے نتیجے میں ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے اس جنگ کے دوسرے روز بھی اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے مگر تیسرے روز اس جنگ میں اللہ پاک مسلمانوں کو فتاہ نصیب فرمائے گا اور مسلمانوں پر فتاہ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ مسلمان کستن دنیا کو فتاہ کر لیں گے پھر اس کے بعد مسلمان آپس میں مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیک چیک کر کہے گا کہ تمہاری غیر مجودگی میں دجال تمہارے گھروں میں نکل چکا ہے یعنی اس وقت دجال کا ظہور ہوگا جس کے قدل کے لئے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے حضرت سلمان بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ امام مہدی کے ہاتھوں میں بحیرہ تبریہ سے تابوت سگینہ ظاہر ہوگا جسے وہاں سے لاکر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھا جائے گا جب یہودی اسے دیکھیں گے تو سوائے چند کے سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کو مہدی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کے اصل نسخے کو شام کے پہاڑوں سے نکالیں گے اور یہودیوں کو اس تورات کی پیروی کی دعوت دیں گے جس میں تیس ہزار لوگ یعنی یہودی مسلمان ہو جائیں گے دوستو آج اگر ہم اپنے ارد گرد اور دنیا کے حالات و واقعات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی تمام نشانیاں تقریبا پوری ہو چکی ہیں اور کافروں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ عظیم مسلمانوں کی منتظر ہے تیزی سے بڑھتی افرہ تفری بوکھو افلاس دم دوڑتی ہمدردیاں یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت ہے جب خلیفہ تللہ امام مہدی کا دنیا میں ظہور ہوگا اور وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کا راستہ دکھائیں گے ان کی قیادت میں مسلمان پوری دنیا کو فتا کریں گے اور ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اپنے بندوں کی فرستوں کے ذریعے مدد فرمائے گا اور اس جنگ میں حصہ لینے والے ہر چکسی مغفرت فرمائے گا امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ اس وقت روح زمین پر مجود بہترین لوگ ہوں گے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ان فطروں کے دور میں اپنا ایمان سلامت رکھنے کی تفیق عطا فرمائے دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور بساندہ آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی